امسکار نیوز 18 مدیہ پردیش 36 گھر دیکھ رہے ہیں آپ اور بولیٹن کی شروعات بڑی خبر کے ساتھ کریں گے موہن کیبنیٹ کی وستار کی اٹکلیں تیز ہو گئی ہیں رام نواز سراوت کو جگہ مل سکتی ہے موہن کیبنیٹ میں کیبنیٹ وستار میں دو اور منتری بنایا جا سکتے ہیں یہ بڑی خبر اس وقت کی ڈاکٹر موہن یادو دلی دورے پر ہیں کندری منتری امیت شاہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹر موہن یادو کی اور جو جانکاری مل رہے ہیں مدیہ پردیش میں موہن کیبنیٹ کے وستار کی اٹکلیں تیز ہو گئی ہیں رام نواز سراوت کو بھی کیبنیٹ میں جگہ دی جا سکتی ہے دو ماننیوں کو منتری بنایا جا سکتا ہے تو رام نواز سراوت کا بڑا دعویٰ نظر آ رہا ہے وستار کی اٹکلیں تیز ہیں دلی میں بھی ملاقات ہوئی ہے مکہ منتری موہن یادو کی گری منتری امیت شاہ سے ملاقات ہوئی ہے اور جو چرچائیں ہیں وہ یہ کی رام نواز سراوت منتری منڈل میں شامل کیے جا سکتے ہیں اور نیوزیٹین سموات داتا بھوپال سے شیلیندر چوہان امارے ساتھ جڑ گئے ہیں شیلیندر رام نواز سراوت بہت کا دعور نیتا ہے کانگریس میں بھی بڑا قد تھا پارٹی چھوڑ کر بی جے پی میں آئے ہیں اس کا پرتیفل سمبھاؤ ہے کہ انہیں ملے چرچائیں ہیں رام نواز راوت کے نام کو لے کر بھی دیکھیں بلکل جس طریقے سے بھاچپا میں دونوں تینوں بڑے نیتا جو چھنواڑا سے کملے سا ہو یا شوپور سے جو رام نواز راوت یہ کانگریس کے اچھے بڑے نیتا قدہ ور نیتا ہے کملے سا لگاتار تین بار چناؤ جیتے اسی طرح رام نواز راوت بھی لگاتار چناؤ جیتے رہے ہیں اور یہ کانگریس کے بڑے نیتا مانے جاتے ہیں اور ان کے آنے کے کارانی بی جے پی کو جو مورینا لوگ سبا سیٹھے وہاں پر جیت حاصلی ایسا مانا جا رہا ہے کہ ان کا ایک بڑا یوگدان رہا تو نشچی تھی کوئی نہ کوئی کمیٹمنٹ سنگھن کا رام نواز راوت سے ہوا ہوگا کملے ساہ بھی جس طرح سے پارٹی چھوڑ کر آئے انہوں نے اس سمجھ کوئی بھی شرط نہیں رکھی کوئی بات نہیں رکھی لیکن کملے شاہ رام نواز راوت جس طرح سے آئے ابھی کملے شاہ تو کیونکہ چناؤ ہے چناؤ ہوگا تو یہ تو صاف ہے کہ ابھی منتری منڈل وستار ہے جب تک چناؤ کے نتیجے نہیں آئیں گے تب تک نہیں ہوگا لیکن اگر بھویس میں منتری منڈل وستار ہوتا ہے تو کملے شاہ سب سے آگے ہو رام نواز راوت یہ دو نام ہیں جو نشچیت ہی منتری منڈل میں سامیل کیے جا سکتے اور اس طرح ہے نیرمالہ سپرے وہ بھی بھاچپا سے کانگریس میں آئی ہیں تو ایک ان کی بھی سنبھاؤنا بنتی ہے کہ ایک محیلہ چہرے کو جگہ دیتی پارٹی کیونکہ ابھی چار پد کھالی ہیں جو موہن گیادو کیبینیٹ میں تو ان لوگوں کو موقع مل سکتا ہے اور کچھ منتری ریپلیج بھی ہو سکتے ہیں اب بات کیجا دلی میں جو آج کینڈری گرمتری امیشہ سے سی ایم ڈاکٹر موہن یادو کی ملاقات ہوئی ہے تو نشچیتی اس ملاقات کے بڑے مائنے ہیں کیونکہ سپتہ میں ایک سپتہ کے بھیتر دوسری ملاقات ہونا اس کے پہلے ڈاکٹر موہن یادو گئے تھے مل کر آئے تھے آج پھر سے ان کے بیچ بڑی بیٹھک ہوئی ہے اور نشچیتی اس کے بعد جو سی ایم نے کہا بھی کہ ایک پیڑ ابھیان کو لے کر انہوں نے جو ماں کے نام پر ایک پیڑ لگانا ہے اس کے لیے امیشہ کو نیوتا دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ مدپیس وہ آئے تو تامام طرح کی اٹکلیں منتری منڈل وستار ہیں امیشہ بھی آئیں گے بھوپال تو اور بھی کچھ بڑے فیڈبیک بھی جو ابھی سامنے آ سکتے ہیں کہ یہ بیٹھک کا آخر کیا نیچوڑ ہے وہ بھی سامنے آئے گا لیکن نشچیتی مندر پر اس کے منتری منڈل وستار بلکل وستار سنبھاوت ہے اور یہ وستار ہو سکتا ہے کہ اس میں کئی دو ہو سکتا ہے دو چہرے شامل کیے جائیں بہت شکریہ شیلندر آپ کا اس پوری جانکاری کے لیے آگے بڑھیں گے ویدیشہ میں نیوز 18 کی خبر کا بڑا اثر ہوا ہے ریت خنن مافیا کے خلاف کاروائی ہوئی ہے کوروائی تھانے لائے گئیں ریت سے بھری ٹریکٹر ٹرولیاں دھڑلنے سے ریت خنن کا کالا کاروبار جاری تھا موبال اور اندستہ مائننگ پولس کی یہ بڑی کاروائی ہے نیوز 18 نے پرمکتہ سے یہ خبر دکھائی تھی جس کے بعد ایکشن ہوا ہے تو نیوز 18 کی خبر کا بڑا اثر ہوا ہے ویدیشہ میں عوید خنن کے خلاف پرشاسن ایکشن میں آیا ہے ریت خنن مافیا کے خلاف کاروائی کی گئی ہے ویدیشہ کی کوروائی تھانے لائے گئیں ریت سے بھری عوید ٹریکٹر ٹرولیاں تو عوید طریقے سے ریت بھر کر لے جائی جا رہی تھی جنہیں ان ٹریکٹر ٹرولیوں کے ساتھ ان ٹریکٹروں کو ضبط کیا گیا ہے نیوز 18 نے پرمکتہ سے اس خبر کو دکھایا تھا دنیش یاداؤ نیوز 18 سمواد آتا مختصر سے دکھایا تھا کہ کس طریقے سے بیدیسہ میں بیت با ندیک کو یہاں پر چھلی کے جا رہا ہے رات ہو یا دن ہو دھڑھلے سے یہاں پر ریت کا کالا کارووار جو یہاں پر لگاتار جاری تھا اس معاملے میں کلیکٹر بدیس کمار بیدی سے بھی بات کی تھی انہوں نے کہا تھا اس پر کاروائی کی جائے گی کارائی جائے گی سمجھت آدھیکاریوں سے بات کر کے مہیں بڑی کاروائی دیکھنے کو ملی جہاں پر رات تین بجے یہاں پر ریس سے بھرے ٹیکٹر ٹرالیوں کو یہاں پر جب تک کیا گیا ہے اور قروعہ تھانے میں کھڑا کھڑایا گیا ہے لیکن جب اس معاملے میں ہم نے سمجھت آدھیکاری نے بات کی تو کئی بار تو یہاں پر سمجھت آدھیکاریوں یہاں پر پنڈ اٹھایا جب ایس ڈی ایم سے قربائی سے ہماری بات ہی تو انہوں نے بھی یہاں پر گیر جمعیداران بیان دیا ہے کہ میں جے جان کئی نہیں ہے میں ایسی بات کرتا ہوں اور انہوں نے کہا کہ آپ عدی کاری سے بات کریے جبکی ایس ڈی ایم تحصیل کا مقیہ ہوتا ہے اس کا دائت بنتا ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ اس کے ایکار شرط میں سے چل دا تو اس پر کاروائی یہاں پر کرائی جا لیکن کہیں کہیں عدی کاری یہاں پر بچتا جا رہا ہے کیونکہ راجنیتک سنڈرکشن بھی یہاں پر پرزام دیکھا جا رہا ہے کہ سکتروں نے بتایا کہ جو راجنیتک سنڈرکشن کے کارانی یہاں پر جو عبید ریس کا جو کالا کارواز کر رہے بیکھتی ہیں ان کو راجنیتک سنڈرکشن باوزود نیوز ایٹین کی خبر کا آثر کی آخر کار کاروائی کرنی پڑی ہے شکریہ دریش پوری خبر کے یہ جانکاری کے لئے اور